صلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد اٹھائیس محرم الحرام عرص مبارک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت سات سو بارہ سی نہجری کو سمنان ایران میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی نے چودہ سال کی عمر میں حفظ قرآن معا سبع قراءت اور علوم اقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی قرآن پاک حدیث اور فقہ پر گہری نظر تھی پیشتر مروجہ علوم فنون پر دسترس حاصل تھی علم تصوف پر کامل ادراک تھا تصوف کی ابتدائی تعلیم شیخ علاؤ الدولہ سمنانی رحمت اللہ تعالی علی سے حاصل کرنے کے بعد ہند تشریف لائے اور اج شریف بہاول پور پنجاب پاکستان میں حضرت جلال الدین حسین صحروردی رحمت اللہ تعالی علی سے روحانی تربیت کے بعد اجازت و خلافت حاصل کی اور آپ کے حکم سے حضرت شیخ علاؤ الدین گنج نباد رحمت اللہ تعالی علی پنجوہ شریف صوبہ بنگال ہند کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے محبوب یزدانی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علی کی ذاتِ والا صفات ایسا منارہِ نور ہے جس کی روشنی پورے عالم کو منور کر رہی ہے آپ کے آفتابِ علم و فضل روحانیت اور تقویٰ و پریزگاری سے عالمِ اسلام منور ہوا آپ کا فائز پوری دنیا میں جاری و ساری ہے آپ نے سیر و سیاحت تقریر و تحریر درس و تدریز کے ذریعے خدماتِ دین کا فریضہ انجام دیا تینِ حق کی تبلیغ و اشاعت فرمائی کئی ملکوں اور شہروں میں نورِ اسلام پھیلایا اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا رشت و ہدایات کی چشمیں جاری کیے مخلوقِ خدا کو فیضیاب کیا لاکھوں متعلاشیانِ حق کو راہِ مستقیم دکھائی لاکھوں نے راہِ ہدایت پائی تشنگانِ علوم نے پیاس بچھائی راہِ سلوک تیہ کیے آپ کی نظرِ کرم سے ایسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے جن کے دم قدم سے آج برے صغیر پاک و ہن میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے آپ نے متعدد کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے لطائفِ اشرفی کو بڑا مقام حاصل ہے غوث العالم محبوبِ یزدانی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھائیس محرم الحرام آٹھ سو بتیس سنہ ہجری میں وصال فرمایا آپ کا مزار مبارک کا چھوچا شریف زلہ فیض آباد یوپی ہند میں مرجع خلائق ہے اللہ عزبجلہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صداقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل